موسیقی اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کر دیں آپ کا بہت بہت شکریہ اس سے پہلے والی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یو اے ای میں تاریخی لیبر قوانین کے نفاظ کا اعلان کیا گیا ہے اور یہ قوانین دو فروری دوہزار اکی سے نافذل عمل ہوں گے اور یقینی طور پر جس طرح میں نے پہلی ویڈیو میں ارز کیا تھا کہ یہ تاریخی اس لحاظ سے ہیں کہ اس میں جو ملازمین ہیں ان کے حقوق کا بہت حد تک تحفظ کیا گیا ہے اب صورت آل یہ ہے کہ اس کے بعد ایک اور فرمان جاری کیا گیا ہے یعنی صدارتی فرمان جو یو اے کے پریزیڈنٹ ہیں شیخ خلیفہ بن حضائد النائیان انہوں نے ایک صدارتی فرمان جاری کیا ہے اسی قانون یعنی قانون 33 33 نمبر قانون کے دہر کہ اب وہ لوگ جو پروبیشن پر ہوتے ہیں ان کو ملازمت سے آسانی سے نکالا نہیں جا سکے گا پہلے کیا ہوتا تھا؟ چھ مہینے کی پروبیشن ہے پروبیشن کے دوران آپ کو بغیر کوئی نوڈس دیئے آپ کا ایمپلائر یا آپ کی کمپنی آپ کو ملازمت سے برخواست کر سکتی تھی اب ایسا نہیں ہوگا ایسا کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اب یہ شرط آئر کر دی گئی ہے ایمپلائر پر کمپنی پر کہ وہ جس ایمپلائی کو یا ملازم کو فارق کرنا چاہتی ہے اس کو چودہ دن کا پیش کی نوڈس دینا ہوگا چودہ دن کا اس کے بعد اس کو فارق کیا جا سکتا ہے اگر چودہ دن کا نوڈس نہیں دیا جائے گا تو اس ملازم کو نوکری سے برخواست یا ٹرمینیٹ نہیں کیا جا سکتا ساتھی ساتھ جو اس سے بھی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اچھی خبر ہے وہ یہ ہے یعنی اس قانون کے تحت وہ یہ ہے کہ اب جو پروبیشن پیریڈ ہے اس کو چھ مہینے سے زیادہ نہیں کیا جا سکتا ماضی میں ہم نے دیکھا ہے سنا ہے کہ چھ مہینے کے جو پروبیشن پیریڈ ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جاتا تھا نو مہینے کر دیا جاتا تھا ایک سال تک کر دیا جاتا تھا اب جو پروبیشن پیریڈ ہے اس کو چھ مہینے سے زیادہ ایکسٹینڈ نہیں کیا جا سکتا صرف یہی نہیں اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی کمپنی کا مالک کسی ملازم کو بغیر نوٹس دیئے ملازمت سے فارغ کرتا ہے تو اس ایمپلائی کی یعنی ملازم کی بکیہ جتنی نوکری ہے پروبیشن کی میں بات کر رہا ہوں دو مہینے بکایا ہے تین مہینے ہے چار مہینے ہے جتنی بھی نوکری ہے اس کو تنخواہ ادا کرنا پڑے گی اب یہی نہیں اب یہ بھی ہے کہ اگر ایک ملازم ہے ایک ایمپلائی ہے اس کو کسی دوسری جگہ جاب مل گئی ہے دیورنگ پروبیشن پیریڈ تو اب اس پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ کمپنی کو ایک مہینے کا نوٹس دے کر وہ ملازمت چھوڑ کر پروبیشن والی کسی دوسری کمپنی کو جائن کر سکتا ہے لیکن اگر وہ دوسری کمپنی کو نہیں جائن کرتا اور کسی وجہ سے اپنے ملک واپس جانا چاہتا ہے تو پھر اس کو چودہ دن کا نوٹس دینا پڑے گا اپنی کمپنی کو یا اپنے ایمپلائیر کو کہ جناب میں اپنے وطن واپس جا رہا ہوں اور یہ چودہ دن کا نوٹس ہے اگر وہ چودہ دن کا نوٹس دیے بغیر اپنے ملک واپس چلا جاتا ہے کوئی بھی شخص تو اس پر ایک سال کے لیے یو اے ای میں داخلے پر یا یو اے ای میں نوکری حاصل کرنے پر بین لگا دیا جائے گا اب اس کے ساتھ ساتھ دو تین اور بھی قوانین وضع کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ اگر کل وقتی یعنی پرمنٹ جز وقتی پارٹ ٹائم یا ٹیمپریلی آرزی ملازمت ہے آپ کے پاس کانٹریکچول ملازمت ہے کانٹریکٹ کی ملازمت ہے جو دو چار پانچ شہ مہینے تک ہوتی ہے اس ملازمت کے دوران بھی آپ جو گورنمنٹ نے آپ کے لیے اوقات یا گھنٹے مقرر کی ہیں آپ ان کے مطابق دوسری کمپنی میں بھی جاب کر سکتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ اے کمپنی کے ویزے پر ہیں اس کمپنی میں آپ جاب کر رہے ہیں اور بی کمپنی میں آپ کو پارٹ ٹائم جاب مل رہی ہے تو آپ کو جو ویزا ہوگا وہ پہلی کمپنی کے نام پر ہی ہوگا لیکن آپ دوسری کمپنی کو جائن کر سکتے ہیں از اپارٹ ٹائم ایمپلائی پارٹ ٹائم ملازم اب اس کی میں مثال اس طرح دیتا ہوں مثال کے طور پر آپ کسی ادارے میں کمپنی میں نوکری کرتے ہیں صبح آٹھ بجے سے لے کر شام یا سپہر چار بجے تک ٹھیک ہوگی جی؟ اب چار بجے آپ خرق ہو جاتے ہیں پانچ بجے آپ گھر ہے اور اس طرح آپ کو کوئی ہوتیل والا ریسٹورانٹ والا کوئی شاپ والا کسی بھی جگہ پہ وہ آپ کو آفر کرتا ہے جی کہ آپ اس طرح کریں کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو چھے بجے سے رات دس بجے تک آپ میرے پاس ملازمت کر لیں تو پہلے اس چیز کی اجازت نہیں کی اب آپ کیا کر سکتے ہیں کہ شام چھے سے رات دس بجے تک گیارہ بجے تک جو بھی ٹائم ہے جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں یا آپ ٹائم دے سکتے ہیں اس وقت میں آپ دوسری کمپنی میں ملازمت کر سکتے ہیں لیکن یہ پارٹ ٹائم ملازمت کنسیڈر ہوگی ایسا نہیں ہے کہ ادھر بھی آپ آٹھ گھنٹے کام کریں پہلی کمپنی میں بھی آپ آٹھ گھنٹے کام کریں اور ساتھ ہی ساتھ امپلائرز کو اس بات کا پابن بنایا گیا ہے کہ اگر ان کی طرف سے اگر ان کی طرف سے کسی بھی ملازم کی حق تلفی کی گئی اس کو بے جا ملازمت سے نکالا گیا تو اس کی جو کمپنسیشن ہے جتنے بھی پیسے ہوں گے وہ ادارہ وہ کمپنی وہ امپلائر ادا کرے گا نہ کہ امپلائر جس طرح میں نے پہلی ویڈیو میں ذکر کیا ہے کہ اس میں جو کوڈ فیس ہے لیور کوڈ فیس ہے وہ ماف کر دی گئی ہے تو یہ ساری چیزیں جس طرح میں نے پہلی ویڈیو میں اس کا ذکر کیا یہ ساری چیزیں اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ ورکنگ کلاس یا ورکرز فرینڈلی قانون اسے کہا جاتا ہے اور جس طرح میں متعدد ویڈیوز میں ماضی میں ذکر کر چکا ہوں کیونکہ یہ ان کے پچاس سال پورے ہونے کو ہیں اگلے پچاس سال کی وہ پیش بندی منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے امپلائر کو ورکرز کو بہترین کام کرنے کے مواقع یا ماحول فرام نہ کیا تو لوگ یو آئی سے جانا شروع ہو جائیں گے اب ان لوگوں کو ریٹین کرنے کے لیے یو آئی میں رکھنے کے لیے میں صرف لیبر یا ورکنگ جو نچلے درجے کے امپلائیز ہیں ان کی بات نہیں کر رہا یہ قوانین ہر سطح پر جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہوں گے اب یہ الگ بات ہے کہ کارپوریٹ جو اداریں بڑے بڑے اداروں پر جو بڑی بڑی اسامیہ ہیں وہ کانٹریکٹی ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ آپ تین سال کے لیے آپ ہمارے کانٹریکٹ پر ہیں آپ کو میڈیکل اللاؤنس تیں گے آپ کے بچوں کی تعلیم کے خراجات ہم ادا کریں گے آپ کو مہینے کے پچاس ہزار ساٹھ ہزار یہاں تک کہ ایک لاکھ درم بھی لوگ وہاں پر مہانہ لیتے ہیں اور وہ زیادہ تر یورپین ہیں کچھ پاکستانی اور انڈینز بھی ہوں گے لیکن جو یورپینز ہیں وہ زیادہ تنخائے لیتے ہیں اب ان کا جو کانٹریکٹ ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے لیکن عام طور پر جو میڈ لیول کا جو طبقہ ہے یہ اس کے لیے بڑا سود مند ہے یہ کیونکہ مثال کے طور پر ایک شخص کو بینک خائر کرتا ہے اور وہ کہتا ہے بینک کہتا ہے یہ آپ کی تین سال کا کانٹریکٹ ہے لیکن آپ چھے مہینے پروبیشن پیریٹ پر رہیں گے اب ہوتا کیا تھا ماضی میں ان چھے مہینوں کے دوران اس اس بینک کو نیا ایمپلائی مل جاتا تھا کام پیسوں پر زیادہ تجربے والا تو وہ پروبیشن والے کو بغیر کوئی نوٹس دیئے فارق کر دیتے تھے اب ایسا نہیں ہوگا اب آپ کو نوٹس دینا پڑے گا دونوں طرف سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نئے قوانین لیبر لاز ہیں ابھی اس کی تفصیلات آ رہی ہیں مزید آئے گی اب اس میں آپ کا جو ہاں اس میں یہ جو اگلی کسی ویڈیو میں میں ذکر کروں گا اس کی تفصیلات اب یہ آنا باقی ہیں کہ وہ ایمپلائیرز جو اپنے ملازمین کی چھوٹیاں کھا جاتے ہیں چھوٹی نہیں دیتے ائر لائنگ کا ٹکٹ نہیں دیتے جو سال میں اینول جو پیڈ لیوز ہوتی ہیں وہ نہیں دیتے اس کے حوالے سے بھی بڑے سخت قوانین بڑا سخت قانون آ چکا ہے کسی اور ویڈیو میں اس کا بھی ذکر کروں گا اگر تفصیلات میرے سامنے آتی ہیں تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو موجودہ قانون ہے اس کے جو جو خد و خال سامنے آ رہے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وہاں پر کام کرنے والے لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا قانون ہے فیلالی سخت صاحب مجھے دیجئے اجازت خدا پس